ہیدرباد میں شدید بارشوں نے جہاں سینکڑوں خاندانوں کو متاثر کیا تو وہیں لطیفہ باد کی فیروزباد کالونی کی رہائشی شگفتہ بیوی کا گھر بھی پانی کی زد میں آ گیا گھروں میں برتن دھو کر اور جھاڑو پہنچا کر کے خاندانی کفالت کرنے والی خاتون کا احوال جانئے اشوک شرما سے گھر کے باہر اور اندر تافن زدہ پانی کے باعث گھر تک محصور اور بے آروددگار حالت میں اداروں کی امداد کی منتظر یہ ہے ساٹھ سالہ شگفتہ بی بی جو گھروں میں برتن دھو کر اور جھاڑو پہنچا کر کے اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی مگر گلیوں اور گھروں میں برساتی پانی جمع ہونے سے یہ اپنے گھر تک محدود ہو چکی ہے میں خود دھوڑ پہنچے کام کرتی میری شہور معذور ہیں ایک بیٹھا میرا کمانے والا ہے اب آپ بتائیں کہ اتنا پانی بھرا یہاں کی انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے وہ کہ آ کے ہم لوگوں کی طرف دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے کیسے جیلے کیسے مر رہے شگفتہ بی بی کا معذور شوہر حاشم علی گھر میں چوڑی کی جڑائی کا کام کر کے اپنی اہلیا کا بچوں کی کفالت میں ہاتھ بٹواتا تھا جس کا کام بھی متاثر ہو چکا ہے اور گھر میں فاکو نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیئے ہیں جبکہ دو وقت کا خانہ بھی میسر نہیں شگفتہ بی بی کا خاندان پیٹ کی آگ بجانے کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر اور اس آس میں رہتا ہے کہ شاید کوئی حکومتی ادارے کا نمائندہ یا رضاکار انہیں کچھ کھانے کو دے جائے یہ کہانی صرف شگفتہ بی بی کی نہیں بلکہ لطیف آباد کے کئی گھرانوں کی ہے جن کی زندگی شدید بارشوں اور سیلا بھی صورتحال نے مفلوج بنا کر رکھ دی ہے کیمرامین عباس علی کے ساتھ اشوک شرمہ حدراباد اب تک